شوڑ اللہ کرو جناب تو اڈی ویڈیو بنانے ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اچھا جی ایسے ایسے لوگ مارکیٹ کے اندر لائے گئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جناب انتشار پسندی علی گفتگو کی جائے آجن نبی گال ہے اے اڑی دماغی چاہیے یہ نوجوان نسل کو تباہ کر کے یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتی ہیں نا نا مفتی صاحب نا ان سے دور کیا جائے کیوں جب ان کے قریب نہیں جائیں گے ان کی جانے بھلا نفس کیا ہوتا ہے آہ واقعی واقعی جویلی سے دور کر دیا جائے گا ان کی جانے بھلا کہ وہ پیار کیا ہوتا ہے وہ عشق کی مستی کیا ہوتی ہے اچھا وہ جناب وہ آخرت کی فکر کیا ہوتی ہے یہ بات آپ کو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے سر یہ ہمارے بزرگ کیا لکھے گئے عقیدے کہ یار یہ میند کرنی پڑتی ہے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے بھائی کمرج نہ کرنے جانا بہربانی کر کے کاروبار شروع کریں جاتے ہو کنی کسی کے پاس ہے نہیں بتائیں جی جناب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اب یہ وہ ایک کانی ہے اور یہ اتنی عجیب و غریب کانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحانہ علیہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کوئی بڑی علمی کو بات کرتی تھی یہ ہم لوگوں کے پاس بڑے بانے ہیں میں اس لئے کوئی بزرگوں کی باتیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یار اینی بانہ بنا سکتے سنہا پوائنٹو بی نوٹڈ وہ بندہ ہوئے جس نے ساٹھ سال تک ٹھیک ہے سمجھنے آپ میری بات دس نہیں بیسنی ساٹھ سال بڑا عرصہ ہوتا ہے ساٹھ سال تک گار کی اوپر والی منزل کے کمرے کے اندر ایک قرآن صویرے پڑھا کرتے تھے ایک قرآن رات کو پڑھا کرتے تھے اوہ کانی دے پائی سٹھ سال یار ساٹھ سال اونچی سٹھ سال یار اونچی سٹھ سال یار اونچی سٹھ سال یار زور سے کہے نا سٹھ سال یار ساٹھ سال بس اتنا زیادہ نہیں زیادہ آگے پی جاؤ اور کہتے ہیں جب آخری لمحات قریب آئے اجازہ تو دو سنا دوں تو ان کا بیٹا ان کے قریب آ کے کہن لگا باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں کہن لگا ساڑے سارے بذور رہے ہیں وہ کاری ہی کرا کے کہیں کہ اباجان آپ جانے لگے وہ آپ کی جدائی کس طرح برداشت ہو آنکھوں سے یاسو تھے مسلمان کو پوری زندگی بتاتے رہے کہ جو جو سامنے قبر میں آ یہ چلا گیا یہ کچھ نہیں کرے گا وہ کہتا ہے نہیں اندر جا کے طاقتہ بات جانہی ہیں کہن لگے پترہ تو میرے بارے میں پریشان ہے میرے کیا ہوگا نہیں تجھے نہیں پتا وہ جو راتوں کو قرآن پڑا ہے یہ قبر بھی روشن ہوگی اشر کے اندر بھی اللہ اس کا عجر عطا فرمائے گا آمین موسیقی